موسیقی 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 سنگا رشوی کی تجارے نے جیڑے باقی سنگھ نے جیس طرح ہن چراسی قتلیام ہے چراسی دے جیڑے قتلیام دے ملزم نے وہ تا بے پرواہ نے وہ بے پرواہ باہر کو مرے نے پر جیڑے بندی سنگھ نے جیڑے سزامہ پوریاں بھی کر چکے نے وہ اجے تک رہا نہیں ہوئے ایس ورد آواز اٹھاؤن دی اپیل جتے دارا والوں کی تجاری ہے تینار ہی شروع منی گردوارا پرمندر کمیٹر جیڑے جنرل ایلیکشنز نے وہنا دی جڑی ڈیٹ ہے یعنی ووٹ بناؤن دی جڑی میتی سی پہلا پندرہ نومبر سی تیہون اس گال دی سمبابن ہے دو تین دنہ دے وچ افیشل اناونسمنٹ بھی ہو جانی ہے کہ ایہے ڈیٹ ہے جیڑی اٹھائی فروری تک بدا دیتی ہے اٹھائی فروری تک تُسی اپنیا ووٹا بنا ساک دیو کڑی کڑی سکھ ووٹرز اپنا ووٹ بنا ساک دینے ایس دو میں خبران دیوتی اسی گال بات کرنلی پروگرام چا سردہ دیتا ہے سینئر پترکار سردار جپتار سنگھ سیدھو نو بہت بہت سواگت ہے سردہ دنہ گپال جی اس موقع تے ہیں معاملے دی آپاں گال کرنے دونے مدے جدہ زکر کیتا ہے بندی سنگاں دی رہائی دے معاملہ سوالے پیدا ہوں دا کہ آخر ایس دیو کیوں ہیں جڑے سنگھ اپنیا سزامہ پوریاں کر چکے سزامہ پوریاں کر تو سالہ بہت دی جیلانچے بیٹھے ہے پہ پہلا بھی اکثر جدہو کدے موقع ہوں دے موقع ہوں دے گال کر دے ہیں کہ کئی ہیں دا مانسکتوازن کئی سیزکتو ہوتے بمار پچھے جڑے ہونا دا پروار ہے انتظار وچھے آخر کیوں اپنے ملک دے وچھے ہی اس طرح دی جڑی ہے گی ہے بے انسافی کیوں جے کوئی انہوں نے سزامہ بھی دیتے ہیں کہ یہاں کسی معاملہ نار سمندھ جڑے گا سزامہ بھی پوریاں کر چکے ہیں یہ دے باب جود بھی جڑے گا ہے کوئی رہائی دے گال کر لگے سجا معافی دے گال کر لگے سجا معافی آڈی گلتا باد دے گال ہوں دے سزامہ پوریاں کر چکے ہیں کپال انہوں نے بھی رہانی کی تجارہ دیکھوڑ پای راجوانا دیت اسی گال کی تھی ہے پای راجوانا جڑے گیا ہے انہوں نے فانسیدی سجادہ آلان ہویا فیصلہ ہویا ہے او دوباج چھو اس دے خلاف اپیل پائی گی اوپیل دے اوٹھے ناتا جے کوئی سنوائیے ہوئی ہے کہ انہوں نے اپیل رد ہوئی ہے نہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی فانسیدی سجادہ دے گیا معاف ہوگی ہے جنہیں یہ ہو جی ستیدے وچہ کسی ویکتی نو پای راجوانا تھا کہ بہت پہنچی بھی ہستی ہے سکشیت ہے گیا ہے جنہ نے اس اندھولنچ لنبا حصہ لیا اور اپنے آپ نو ادھلی پیش کی تا اپنے وچاران دے لئی کہ میں کوئی بھی ادھلی سیکریفیس کرنے ہی تیار ہیں کوئی سدہ آرنا منخ بھی ہوئے تو ادھلی بھی بڑی بڑی گال ہوئی گی کہ تسیم کسی نو فانسیدی سجادہ آلان کر دیتا بعد جو فانسیدی سجادہ مدد اپیل ہون دی ہے تو اس اپیل نو سالوں سال نکل جان دیا ہے نہ تسیم اپیل پروان کر کے وہ جڑی فانسیدی سجا ہے گی ہے وہ صداران سجادہ سے تبدیل کیتی ہے تو نہ ہی ہو دی بارے کوئی فیصلہ لیا ہے کہ لے پاہی راجوانا تھا گال نہیں اس طرح کئی سنگ ہے گیا ہے لیے اس لئے دیجدیاں واقفہ کے جلان دیجے بیٹھے ہیں لیے اس گل دی انتظار چاہے کہ انہیں اس زامہ پوری ہونڈتو بادی میں نے دی رہی کیوں نہیں انہیں پاہی تھے جیتے بیٹھے ہیں چنڈگرچ گپال گال کر دیا تا سالے گوانچ محلی ہے محلی چاہے پچھلے کافی لمبے عرصے تو سنگاں نے مورچہ لیا ہے قومی انصاف مورچہ بندی سنگاں دی رہائی دی لی وہ تے واقفہ کاستیاں سومنی گردرہ پرندک میٹھی سمیں سمیں تے اپنے حاضریاں بھی لوگ دے سردی دے موسم آ رہے سردی دے موسم چوی سنگڑے سنگڑے لیے گیا ہے تمبول آکے اپنا تا رہی تے بیٹھے مانگ کی ہے بندی سنگاں دی رہائی دی گل مجھے تو بندی چھوڑ دی گال آئی ہے تات اسی آپ گال کر رہے ہیں کہ سڑے کالتا سادے جتیدار متوازدی جتیدار تیان سنگمان دونہ بلوں اگل کی تھی کی ہے جی پا کالتا سدھے جتہ دار جڑے بے قیدہ انہوں نے کالتا ساتھ اعلان کی تیز کالتا کہ شرومنی گردر اور پرندک مٹی جنہیں دو جیاں تارکن سسنان آئے گیا ہیں انہوں نے اس موقع تے جڑے ہے گا یہ پران لینا چاہی دا ہے کہ اسے انہوں نے رہائی دے لی ہر سمبو جتن کرانگے بندی شوڑ دے دیکھو اپنے آج جدا تسی زکر کر کے ٹھیک بہت بڑا ایک سنہاں دندہ ہے کہ گرو سہبانے ک ہاکمہ نے جس طرح راجہ نو کید کر کے رکھا سی جی انہوں نے کہا چھو باہر لیندہ ہے تو وہ تو باہر جدا خوشی دے دیپ جگائے گے تب بندی شنگان دی رہائی دیگل دیکھو باہر لگے دنیا پر دے دیکھو ایک سنیہاں آپ میں ضروری سموکے دے ذکر کرنا چاہاں گا آپ مولکلی وانڈ ہوئی پا رہتے پاکستان دو مولک پانگے میں دیکھ رہا ہی کہ فیصلہ باد دے چک پینڈ ہے گا کھالی کھالکلا پینڈ ہے گا وہ تے گروہ گروہ سمید ویچے دور دے دیگل پہلی ایک یانگ ہوئی ایک شہدت ہوئی وہ شہدت جی سنگ دی ہوئی وہ دی بھی یاد نالوں نے سمال کے رکھی بیا سو گروہ سمار پہ تا ہے گروہ ہرگوان سنگھ دی یاد نو لے کے تے وہ شہدت نو لے کے جی باد دے چاہ شہدت دیگی کروانی دیگی وہ اتھے انہوں نے تبدیلی ہوگی اتھے جڑے ایدرو اجڑ کے لوگ ادھر چلے گے جہاں پہ تارمدی کال کریے تب مسلم پاہی جارے دے لوگ کو اس پینڈ دے چلے گے اتھے سکھ پینڈ سی گا سکھ پینڈ جڑے سکھ لوگ سی گے وہ اجڑ کے دوری ہو جا سی گا انہوں نے پینڈا سی جو لکیران کھٹیاں گیاں وہ ادھر آگے وہ ادھر جڑے آکے بسے ہیں وہ پوک پردہ لکھا ہے گا پوک پردے لکھے جو بسے ہیں ہونہ جڑے ادھر بسے ہیں انہوں نے ہونکی کی تا تقریباً شہتر پیجہ تر سالان دے بعد جو گردرہ ساوڈا نوینی کارن کیتا ہے جی وہ تھی جڑے دیپ مڑا کی تھی گئی ہے اور سنیہاں دتا گیا تھا پوک پردے لوگ کا نے تانواد کیتا ہے پاکستان جو بیٹھے اس پینڈ دے لوگ کا تھا کہ تسی ساڑی ایجادگار نو سمال کے رکھا سی تنبادی ہیں جانی ترمات اوپر اٹھ کے بھی لوگ جڑے گیا ہے اس شادتنو گرو ساہبان دے سنیہے نو چیتے کر دیا نا تمستک ہوندے ہیں ساڑیاں اپنیاں سرکاراں ہون این اس موقع دو تے جڑے کال ساڑے جتے داروالو سنیہاں دینا کہ بندی شوڑ دے ساہے اس موقع دے سنو جرور تا اس گلدی کہ جڑے سنگھ ایسوڑے گیر کرننی تا ہورتے ہیں نیاں دے تا ہورتے جڑے 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 بیٹھے اسزامہ پوریاں کر چکے ہیں انہاں دے رہائی لی ایجی بھی دو جیان جتے مندیوں نے سنگارشی بڈھائی جاوئے بڑا سوال ہے کہ رہائی کیوں نہ ہوئے سنگارشی بڈھنا لڑنا ایک اپنے آج مجبوری دی گا لہ گیا سنگارشی بڈھنا لڑنا پہندے سنگارشی بڈھنا لڑ دی ہیں پر سرکاران دی جڑی زومیں بڑی ہے وہ کتھے ہیں کیسے نہیں دینا چونہ سرکاران کے کیوں نہیں کوئی جواب ہے اس کلدہ کوئی کندر سرکار گرہ مطرالہ پنجاب سرکار کوئی جواب تا دے آخر نہیں سجامہ پوریاں کر چکے ہیں انہاں دے رہائی انہاں دا کسور کی ہے بلکل چپی جڑی ہے ایک سرکارہ بلو تارنکتی ہوئی ہے کوئی جواب ہی نہیں دینا چھتی ہے تو اسی کہا کہ کیوں نہیں رہا کی تے جارے سرکار ایوی نہیں بیان دین دی تے اپا بندی چھوڑ دی و سنار اس گل نو جوڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح گروہ صاحب نے ادھو دی حکومت تو بونجہ راجہ نو گوالیر دیکھ کے لئے وچو قید چون چھوڑوایا سی اس ویڑے دی حکومت نے صدو صاحب ایک شرط رکھی تو اسی دیکھو ایک گل کرنی ضروری ہے کہ اس ویڑے دی حکومت ظالم حکومت جنو کہا جندا ہے انہاں نے بھی شرط رکھی کہ گروہ صاحب نو کہا کہ جننے بھی راجے تو اڈے چوڑے دیاں کڑیاں پھڑ کے آسکنگے انہیں راجے رہا کیتے جانگے پر جڑی موقع دی حکومت ہے جی ایک شرط رکھن لئی بھی تیار نہیں ہے کہ اسی اے شرط رکھ دیاں تو اڈے بندی سنگھ رہا کیتے جانگے دکھو ایسے بھی کوئی کہوں گے لاغو نہیں ہوں دی یہ آمانوی کر رہا ہے گا سرکاران دا کہ جنے سزامہ پوریاں کر چکے ہیں انہوں دا سزا دے دیتی سزامہ پوریاں کر لیں انہوں نے جوانی چکسے بڑے جیلانچ گئے انہوں کے بڑا پیچھ آگئے ہیں انہوں چکے ہی جدانک ہے کہ بموارگیاں دا شکار ہے گئے ہیں پروار انہوں نے اڈیک دے ہیں پرواران لیو ضرورت ہے انہوں نے پروار ضرورت ہے انہوں نے رہی دے ہیں اگلا سوال ہے کہ اکالتا ساتھ جتہ دار دے ماملے دے میں دیکھو ضرور گل کرنی چاہاں گا ٹھیک ہے کہ انہوں نے رویتی طورتے جدویں موقع ہوندے ہیں پاشن جاں بیان جاں سنے ہیں پڑے جاندے ہیں سوال ہے انہوں نے کہ اکالتا ساتھ جتہ دار نے سنے آدھتا ہے اس موقع دے اکالتا ساتھ جڑا کے سکھاں دا جدہ ہیں میری دے پیری دا دونہ دا جڑا ہوتھوں نمہندگی کرتا ہے اس پویتر ستان تو سنے آدھتا گیا کہ سنگار سکھ رہا ہے جوے نا مودیاں تھے کی ہونڈیڈیاں سکھ جتے بندیاں ہیں شونی گردار پرندگ کمیٹی ہے اس معاملے دے کوئی پورمنٹاں گ دے نال کوئی سنگار سے لکھنیاں کہ کیوں نہ رہائی ہوئے دیکھو جیتاں جتے دار صاحب نے بھی اپنا ایک طرح دا سنیہا دیتا سنیہا دے کے انہوں نے سمجھے کہ اپنی ذمہ باری پوری کر لی جی ہونے انہوں عمل چکون لے کے آئے گا ایک کوئی بڑا سوال رویتی طورت ہے میں بھی ان کے جرنلسٹ جڑا گیا گپالے دیکھ دا ہونا ہے کہ بہت سارے موقع ہو جی ہوندے ہیں جو سڑھی ہیں تار میں گھاستی ہیں رویتی طورت ہے بیان دن دیں گے ہیں یہ کوئی پہلے جتے دار نہیں یہ تو پہلا بھی جتے دار صاحبہ نے بیان دن دے رہے ہیں سوال یہ ہے گا ہے جو جتے دار اس مددے بیان دن دے قوم دے جتے دار جب متوازی جتے دار دی گال کر دیں انہوں معاملہ تے ماتفید ہو سکتے متوازی جتے دار نے بھی اس معاملہ تے سہمتی دی 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 ہے لے موجودہ جتے دار آقا ساتھ انہوں نے سہمتی دی 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 ہے یہ باوجود یہ سکھ جاتے بندیاں کوئی کاربائی کرنے گیاں جہاں جلے آپ پہتر دے اڑا منا کے دیب جگاہ کے آپ کا کہہ جائیں کہ ساڑی بھی کاربائی پوری ہوئی جتے دواری آئے گی یہ بڑا سوال ہے جی جس طرح ہونے حالہیچ پردان حرجندر سنگھ تا میں دوبارہ تیجی وار پردان ہونے انہوں نے بھی متے پاس کتنے کی ایسی بندی سنگھا دی رہائی لئی آواز اٹھا مانگے رہی گا جو میں تسی کیا کہ متوازی جتے داردہ بھی بیان ہے اساڑے اکالتکت صاحب دے موجودہ جتے داردہ بھی بیان ہے کیوہو بیان صرف بیان ہی نہ بن کے رہج بھی کہ انہوں نے صرف ایک بیان دے دیتا کہ ہاں جی تسی سنگرش کرو جائیتن نجڑے ہو تیز کرو گپال سرکاران ہونے دیکھو کٹیریٹ چھے کھڑا کارن دی لوڑا ہے سمان جدہ انہوں نے ایس جی پی جی دے پردان موجودہ جنہوں نے سنگھ بھی دے پردان پڑے ہیں انہوں نے کہا کہ بھی پچی لاکھ دسکت کروا کے اس گلزری کہ بندی سنگھ رہا ہونا چاہیے دیا دسکت کروا لے ہیں ان دسکت جنہ سکھ سینٹیمیٹس نے پنجابیانے جنہ بھی لوکا نے بدیش بیٹھے ہیں تھے بیٹھے ہیں جنہ نے دسکت کی تے انہیں اپنی پاہوناں دا پرکٹا ہوا کیتا انہوں نے تو ڈیپرتیک موڑتا دا پرکٹا ہوا کیتا کہ جڑا مدت اسی لڑائی لڑ رہے ہوں اسی اس معاملے دینار سہمتہ ہیں سوال ہے جنار سہمتی دیتی گیا ہے وہ کی کارنگے کہ صرف اس گالیو ڈکنگے کہ کی گرہ منتری سانوں صدا دندہ ہے کہ نہیں دندہ راشتر پدی صدا دندہ ہے کہ نہیں دندہ اوڈیکتا پچھلے بہت سالہ تو ہو رہی ہے جی جس طرح ہوں تسی کہا کہ ساڑے گوانڈ دے بچی ہی قومی انصاف مورچہ لگیا ہویا ہے بندی سنگاں دے رہائی لئی اپنا کار چھڑ کے سڑکاں دے بیٹھنا کوئی سکھاڑی گالنیاں دیوالی لانکے ہٹی ہے ہر ایک دا جی کردہ مان کردہ ہے کہ وہ اپنے کار دے اندر دیوہ باڑے حالانکہ جڑی ایتھے سڑکاں دے بیٹھے نے تھنڈ ہنیری میدی پرواہ کی تے بینا بندی سنگاں دے رہائی لئی مانگ کر رہے نے کیش روم شرومنی کمیٹی ہے جڑی ان جتے دار دے بیانتو بعد اس قومی انصاف مورچے دے وچ شمولیت کرے گی جا اس مورچے دا پرچار کرے گی دیکھو ایس جی پی سی جڑی قومی انصاف مورچے دی حمیت کر دی ہے ایک معاملہ ہائی ہے پر ایس جی پی سی اپنے آج پوری سکھان دی نمیندگی کر دی جی دے چو قومی انصاف مورچے دے میمبر بھی جنہیں نے وٹا پانچا ہون گیا انہوں چنے آوے گا چاہے باچوں نہ دی ایسی جماعت ہے ایسی سنسطہ ہے مجھے سکھ پائی جارے دی نمیندگی دو جی سوال جالا آجندی ہے جتے دار صاحب دی اکال صاحب دے جتے دار دیکھو کدہ نجکتی ہون دی ہے کدہ نہیں ہون دی بکھرے بیاس دے ماملے ہے پریدے ورے دک کوئی دور ہے نہیں کہ اکال صاحب دے جتے دار گینی رگویس سنگ ہے اس وڑے موجودہ جتے دار انہوں نے سنیہا پڑھے گیا ایسی جڑی کے موجودہ ایسی نمیندگی کر دی ہے بی پچھے لکھ سے دسکت کروا کے بیٹھے ہے انہوں نے نمیندگی کرے گا کون لڑائی لڑے گئے سوال تا ہے اپنا برکیاں تو مٹی چاڑ نہ لی گالا کہ کوئی دیر بعد جتے پرانے پہ مٹی مٹی چاڑی پھر ہمیں کر کے رکھ لے جتے میں کہنا ہوں پنجاب دان سوادہ سیشن ہوں دا ہے پنجاب دان سوادہ ہار پہلے سیشن نمہ سال آئے گا نمہ سال چھے پھر سیشن بلایا جائے گا سیس گلدی سڑھا ہے مدانی امید کر دیا گوارنر دے مخماتری ساتھ انہیں ملکے سیشن بلاؤن گے پنجاب دان سوادہ چندی گرد تے سڑھا حق ہے پانگیاں تے سڑھا حق ہے دریاوہ تے سڑھا حق ہے دنیا بھی بول دے علاقے ہیں تے سڑھا حق ہے وہ سارا کچھ نا ایک جمیں سجاوٹ ہون دی ہے جو میں آپ دوالی دی گال کر دی دوالی بیڑے بھی ہون دا نا کہ سجاوٹ چاڑ پون کیتی جان دی ہے ترلشکا پشکا کے دوالی دا تیار ہے اسی طریقے دنہ جو نواز سیشن ہون دا وہ دو میں سارے مدے فیر ہو کھڑے جان دی ہے مدے اندے کاروائی کوئی نہیں ہون دی جی بلکل جس طرح ہونے شروبنی کمیٹی نو ایک اپیل کیتی گیا جتہ دار جتہ دار ایک وڈی اپلپ دی یاونا کوڑ وڈی کرسی تے ہو بیٹھے نے سیکھ سنسطھانو ہر ایک سنسطھانو تقریب انہوں نے کہا ہے کہ جڑیاں سیکھ سنسطھانوانے اوہو اس مدے وال وشیش تے آن دن بڑے لمحے سمیں تو اہے مانگے چال رہی ہے سانو ہر ایک نو ہر ایک سیکھ نو چاہے ہو غیر سکھ ہے جڑا جات پا دیوچ وشواس نی راک دا منوکتا دے وچ وشواس رکن والے ہر ایک منوکنو آواز اٹھاؤن دی اے ضرورت ہے کہ بندی سنگا نو جلد تو جلد رہا کتا جاوے سزا پوریاں ہون دے باوجود سزا پوری ہون دے باوجود اوہو جیڑ دے وچ قیدنے اے اپنے آپ دے وچ ایک بہت تراس دی والی گل ہے کتنا کتے ساڑے دیش دا ساڑے پنجاب صوبے دا سرکاران دا یہ کتے نہ کتے نیگٹیو ایمپیکٹ بھی سانو بکھڑن دو مل دا تا ایس ورود آواز ٹھاؤن دی بہت ضرورت ہے دو جی خبر ہے جی سیدھو ساپ کی جڑے شروع ملی کمیٹ دے جنرل الیکشنز نے پندرہ نومبر تاریخ تاہی کتی گئی تے مانگ کتی گئی کہ ہون چوڑنے دا سیزن لانکے ہٹے مینڈا والی آنے ویسے وی چوڑنے دی کٹائی بڑا ہی دے بیچ بیزی رہنے تے اس تو بعد دیوالی آگئی ہے دیوالی دی جو میں تسید سیا کے کرنے دی ساپ سوائی تو لے کے تے ہار بناؤن تاک دا جڑا سلسلہ ہو چال دا رہا تا تقریبا پندرہوی دن گزر جاندے اس تو بعد شہیدی جوڑ میں لہا جے گا انہوں نے کہا کہ ایس تاریخ نو اگے ودا دتا جاوے تا جو جڑے ووٹرس نے انہوں نے ووٹ بناؤن دا سماں مل سارا ایک کافی لنبا چوڑا پرکریا دا آمدہ حصہ ہے گا ایس معاملے نو لے کے دیکھو ساریاں سواندھت رہیں چاہے شرونی گردار پرندہ کمیٹی ہے چاہے انہوں نے برود کو تیرانجڑیاں ہے گیاں تارمین کے چتے بندگیاں سیکھ چتے بندگیاں ہے گیاں کسی ایس جی پی سی بکھری تاورتے تبدیل لیدی لڑائی لڑ رہے ہیں سارے آمدھت رہے ہیں سانجیدہ اورتے گال کہی گئی ہے کہ یہ سمایے بہت کاتا جدہاں تسیل کر کیتا ہے پندرہ نومبر تاکتا سمایے ہونا پا پندرہ نومبر اپنے کوئی ایسی لڑے کوئی ایس طرح نے سوس نہیں کہ انکڑے آسکنا پندرہ نومبر دی گالکار کے میتھلی پندرہ نومبر آئی گیا جا پا جو گالکار رہے ہیں سرتے کھڑا ہے جی سرتے کھڑا بلکل اور دیکھے دہا بہت کاتا نگونیاں ہی بھوٹاں بڑیاں ہونگیاں اور ایس جی پیز دی گال میں بڑی ٹھیک لگی ہو کہ اندے بھی جی ایس طرح بھوٹاں جگنتی کٹ ہوئے گی کٹ میمبر وانگے تا پھر اپنے ہی سوبے دے اندر سکھ پائی جارے جائے کہ سنیہا جائے گا کہ ایسی گال کر دیں کہ پنجاج سکھ باؤ گنتی ہے ایتھے دہ سکھ ہی کٹ گنتی جائے جی بلکل چاہے افیشل دورتیں امید کر دیں کہ نیاں ایس مہم نے چاہے فیصلہ ہے کتے دن چاہے آئی جائے گا پر جڑی جانکاری ہے اوہ دم داوکے ہے کہ فیصلہ ہو گیا کہ فروری دا کتا جڑا سماں دیتا جا رہا ہے بھوٹاں دے وادے انہوں لے کے اوہ دن آرہ تنمی ندہ سماں تقریباً ملکے تنمی ندہ سمیچے بھوٹاں دے لی بھی سباندھ ترہاں دے لی بھی کہیں کہ پارٹسپیشن بہت واد ہونے چاہیے دیکھو جدہ سارے اپیل کر دیں جو جنرل ایلیکشن بھی ہون دی ہیں تا دی بھی میں دیکھ دا ہوں کہ الیکشن کمیشن کہن دا ہے کہ واد واد بھوٹاں پاؤو واد واد پارٹسپیٹ کرو تاکہ کہ ڈیمو کرسی لیے میسیج آن دا ہے کہ میکشمام لوگکاں نے پارٹسپیٹ کیتا ہے تیہوں نے کپائی چاہرے دیاں بھوٹاں دی گالا ہے سکھ پائی چاہ رہے نے جڑے ہو دیاں شرطاں پوریاں کر دے ہو دے مطاب کر رہا ہے تیم رہا تھا دو جے سارے حصے یہ کی کی ہونا چاہیے کیوں میمبر بن سکتا ہے اور سارے جے شرطاں پوریاں کرن دو بعد پھر میمبر بننے چاہیے جے میمبر بن گے تاہیی بھوٹاں بن گیا اے جی پی سی کے ہو جی ہونے چاہیے جیڑی پرانے لیڈرشپ ہے وہ رہے گی کہ نمی لیڈرشپ آئے گی یہ بہت بڑا سوال ہے سارا ہے دار زمینی کہ تیز گلتے نار پر کرتا ہے کہ ووٹر کینے بن دے جی ساڑے لوگا اکثر ہے گل کر دے رہنے جی جیس طرح تسی آم پاشا دے ویچ اسی کار پروار دے ویچ بیٹھے ہونے کہ سمیدہ پتہ ہی نہیں لگ دا کدو لانگیا تے اٹھائی فروری بھی میں نو لگ دا کوئی بہتی لما سماع نہیں ہے تھوڑا ہی سماع ہے گنمے دینا دے ویچ انگلیاں تے گنگن کی لانگ جانا ہے ادھالی سرگرم تیران انہ دی زمینی بڑی بندی ہے اکتہ دے صدی طور تے گال ہے گیا کہ دیکھو دار کار دی گال کرتے ہیں شماکتی کار دی گال کرتے ہیں حالانکہ SGPC نے کیا سی کہ ہو جی کچھ ناک تاڑا ایشو نہیں ہونا چاہیدہ سکھانے پوٹا پانے اپنے پائی چاہ رہے ہیں انہوں نے ادھال دی شرط دی جرورت اکتہ دل نے گروہد کیتا سی گروہد کیتا سی پر وہ گل لگ دا کہ منی نہیں جا رہی جی جاری رکھی گئی ہے یس کیونکہ دلی دے ویچ بھی ہے تے رہنے دے ویچ بھی ہے اوٹھے کوئی نوں کے فوٹوزہ دار کار دی شرط دی رکھی جا رہی ہے اور ادھالی کوئی گلت کال بھی نہیں جنہیں ووٹ پانی ہیں کافی گھنٹی جا باندیو دے رہے سوا اس کر کے کہہ رہے نے جی کی سہج تاری تے وطیت ووٹر جڑے نے او نہیں شامل ہونگی اس کر کے پچھلی وارد جڑی گھنٹی سی اوہو ساٹھ لاکھ تو پار سی تقریباً ساٹھ لاکھ دے نیڈے سی تے اے کہہ رہے نے کہ اے سوار بھی پنجار لاکھ ووٹر تا باندی جانگے اوہو دے چاہ اور تاں دے گھنٹی ودن دے اسکار کے سمب آمنہ کی جڑے پتیت سکھ نے اوہو ووٹر سوچی دے بچ شامل نہیں ہوں دیکھو کئی وریاں سے یہ بڑھا ہے گا وکھرے وکھرے ایشو ہمتے ہیں پرکاہ سنگھ بادلوں کئی معاملہ دے کوئی سکس انستامہ دی لوسنا بھی کتی جاندی ہے کیا جاندہ ہے کہ انہیں گلت فیصلے لیندے رہے ہیں پر آج ساہ تاری سکھانا معاملہ پرکاہ سنگھ بادل دے لڑائی لڑی گی کہ جڑا پتت سکھ ہوئے ساہ تاری سکھ ہوئے وہ ووٹر نہیں پاسا ساہ تاری سکھا ٹھیک ہے گروہ کارنو من دے اور نہ دی شرطہ دے کسے نو کوئی کنتو پرانتو نہیں ہو سا دا پر بوٹو ہی پائے گا جو جڑا سکھ دیتا ہوتے اپنی شرطہ پوریاں کرتا ہوئے گا جی بالکل سو ووٹ پاؤن لی چاہے کوئی بھی سنس تھا جڑیاں شرطہ نے وہ بھی پوریاں کرنیاں ضرور نہیں دیتا دوجہ شناخت ہونی بہت ضروری ہے یہ جڑی اٹھائی فروریتہ کسی پڑھنے درشکان آلسان جی کیتیا جان کری اٹھائی فروریتہ خیر بہتا لمحہ سمانی ہے یہ بھی گنوے دینا دے وچی ہی لنگ جانا ہے سو جڑے شرومنی کمیٹی دے ووٹر سوچی سرگرم رہن دی ضرورت ہے سرکارانو بھی سرگرم رہن دی ضرورت ہے کمیں کمیں ایک پرکریاں شروع ہوئے گی اٹھائی فروری تک سمیں کہ تسی ووٹ منا سکو شرومنی کمیٹی دے جڑے جنرل ایلیکشنز نے ووٹر سوچی دے وچی شامل ہو سکو ایک اہم گل جڑے فارم تیار ہونے اس بارے وی سرکار تک اے آواز پہنچاؤنی ضروری ہے کہ فارم نے جڑے اوہو پورے سیمپل تیس طور رکھے جان تا جو ساڑے پندہ دے وچی جڑے بزرگ نے جڑے صدارن ویکتی نے انہوں اسانی نال سمجھ آ سکن تے اوہو اسانی نال اپنی ووٹ اوہو دے وچی شامل کر سکن تا اینا شبدا دے نال ہی میں نو گپال سنگھ سی دنوں تے میرے سہیوگی سینئر پترکار سردار جگتار سنگھ سی دنوں آج دا نیوز بہین نیوز پروگرام ختم کرن دیا گیا دیو تانواد